جسپیت کورپ مان رہے ہیں لوگ یہاں پر پہنچے ہیں بقاعدہ اپنے پریوار کے ساتھ پہنچے ہیں فوٹوگریفی کر رہے ہیں آپ سمجھئے جو اوورال ایک یو آئی ہے وہ 386 ہے یعنی کہ جس ہوا میں ہم ساس لے رہے ہیں کافی زیادہ زہریلی ہے کل کے مقابلے اگر ہم کمپیریزن کریں تو ایک یو آئی میں صدار ہوا ہے لیکن ابھی بھی یہ ہوا سیحت کے لئے نقصان دائک ہے یہ لوگوں کو سمجھنا ہوگا دیکھئے لوگ نہیں مانتے ہیں اور جو ارون کیرجوال نے کل امرجنسی بیٹھک بلائی جس میں کئی دشاں نردیش دیئے گئے لیکن لوگوں نے اس کا پالن نہیں کیا ایک طرف work from home کی بات کہیں گئی ہے اور جو گوپال رائے نے بولا بھی کہ نیجی سنستان اپنے ورکرز کو الاؤ کرے لیکن لوگ نہیں مان رہے ہیں پریوار کے ساتھ فوٹوگریفی کرنے آ رہے ہیں دیکھئے جو ویجے چوک کا علاقہ ہے کافی شانت ہے اگر آپ ڈلی میں رہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے میرے پیچھے یہ جو پارلیمنٹ کی بیلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ادھر اگرم کیامرے کو گھومائیں گے تو یہ راشترپتی بھابن ہے اور جو کوئی بھی ڈلی آتا ہے وہ ضرور ایک بار یہاں پر آتا ہے فوٹو کھچواتا ہے اپنے پریوار کے ساتھ پہنچتا ہے لیکن اسثتی ڈلی میں کیا ہے جو کی پچھلے ایک ہفتے سے پردوشن کا لیول کافی زیادہ ہائے ہے پندرہ دنوں سے اسثتی کافی زیادہ خراب ہے اس کے باوجود لوگ نہیں مان رہی ہیں سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ لوگ گھروں میں بھی ماسک لگائیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے ماسک لگایا ہے یہ دیکھئے چھوٹا بچہ پریوار کے ساتھ اور اس کے چہرے پر ماسک نہیں ہے تو لوگ اپنی سہت کے ساتھ تو کھلوار کر رہے ہیں لیکن اپنے پریوار کے سہت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں لوگوں کو اپنی چنتہ نہیں ہے کم سے کم پریوار کی چنتہ تو کریں یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور دیکھئے کہ جو اسثتی ہے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں یہ ہوا کافی زیادہ نقصان دائک ہے اگلا ایک ہفتہ کافی زیادہ اہم رہنے والا ہے اور کئی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں جو اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں یعنی کہ ابھی تو آپ کو نہیں معلوم ہو رہا ہے لیکن اچانک سے لوگوں کی طبیعت خراب ہو جا رہی ہے اور جو ہم ویجے چوک پر موجود ہیں ہم بھی حیران ہیں کیونکہ ہم تو کام کے سلسلے میں یہاں پر آئے ہیں آپ تک خبر پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے ہماری تیم یہاں پر پہنچی ہے لیکن یہاں پر لوگ جو ہیں وہ لگتار آئے جا رہے ہیں کل اگر ہم نے دیکھا تھا شنیوار تو لوگ تھوڑا کم تھے لیکن آج رویوار کا دن ہے چھٹی کا دن ہے ایک طرف کرجیوال یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیجیوہانوں کا استعمال نہ کریے گھروں میں رہیے ورک فرم ہوم کریے اگر ضرورت ہے آپ کو دفتر جانا ہے بہت ضروری کام ہے تو آپ میٹرو کا استعمال کریے ڈی ٹی سی بسز کا استعمال کریے ہم نے فریکوینسی کو بڑھا دیا ہے لیکن لوگ نہیں مان رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آبادی کے ماملے میں ہم دوسرے نمبر پر ہیں دنیا میں اور لوگوں کے پریاستو صحیح ہوگا ہر بار دیکھئے پریشانی بھی لوگوں کو ہو رہی ہے لیکن اس کے لئے ذمہ دار بھی لوگ ہی ہیں یہ ہمیں سمجھنا ہوگا بھائیں ڈلے کے مخیمنٹری اروند کیر جیوال نے بڑھتے پروڈوشن کو لے کر کے کل امرجنسی بیٹھک بولائے جس میں اپ مخیمنٹری منیس سو دیا اس کے علاوہ کئی ادھکاری موجود تھے دیکھئے اس بیٹھک میں تیہ کیا گیا ہے کئی اہم دشانردیش ہیں جس میں سب سے اہم ہیں سکول بند رہیں گے اگلے ایک ہفتے تک یعنی کل سے لے کر کے ایک ہفتے تک سکول بند رہیں گے کیونکہ سپریم کورٹ نے فٹکار لگائی تھی اور کہا تھا کہ آپ نے سکول تو ایک ہفتے پہلے کھول دیئے بچے پردوشن سے کیسے نپٹیں گے اس کے علاوہ ارون کیر جیوال نے کہا کہ کانسٹرکشن بند رہے گا اگلے تین چار دن تک اور جتنے بھی سرکاری دفتر ہیں اس کی کرمچاری ورک فرم ہوم کریں گے یعنی کہ وہ دفتر نہیں آئیں گے اب دیکھئے جو ایڈوائیسری بھی تھی جو پوروان امان تھا اور لگتار جو پردوشن بورٹ کہہ رہا ہے کہ جو گاڑیوں کا استعمال ہے اس کو تیس پرتیشت تک کم کیا جائے ایسے میں پارکنگ فیئر بڑھا دیا گیا ہے پارکنگ فیئر چاڑ سے پانچ گنا بڑھا دیا گیا ہے تاکہ لوگ نیجی بہانوں کا استعمال کم کریں کیونکہ پارکنگ فیئر سے ان کی جیب کٹے گی ایسے میں آپ میٹرو کا استعمال کریے ڈی ٹی سی بسز کا استعمال کریے تو یہ دشا نردیش ہیں اور ارون کیر جیوال نے جب ہی بیٹھت کی اس کے بعد وہ میڈیا سے مخاطب بھی ہوتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ کیا دشا نردیش ہے یہ ہم سن لیتے ہیں موٹے موٹے طور پر چار قدم آج ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیے ہیں ایک تو یہ کی سوم وار سے ایک ہفتے کے لیے سکول فیزیکل بند کیے جا رہے ہیں ورچول کلاسز چلیں گی سرکاری دفتروں کا ورک فرم ہوم کیا جا رہا ہے 100% تو سرکاری دفتر اس دوران بند رہیں گے بیچ بیچ میں ایک سجھاو نکل کے آ رہا تھا کہ کیا دلی کو کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے اگر بہت زیادہ سیچویشن حالات خراب ہو جاتے ہیں تو تو اس کا ہم پورا ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس کے کیا مائنے ہوں گے اس لوگ ڈاؤن کے کیا مائنے ہوں گے ابھی لگا نہیں رہے ہیں ہمیں ایک اس کا پرستاو بنا رہے ہیں اور اس پرستاو کو ہم سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے تو دیکھئے جو دلی کی ہوا ہے وہ زہریلی ابھی بھی ہے اوورال ایک یو آئی ویری پور کٹیگری میں ہے اور دیکھئے گوپال رائے جو کہ دلی کی پریابران منتری ہیں وہ کچھ دیر پہلے مخاطب ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنا پردوشن کنٹرول کر رہے ہیں لیکن جو گروگرام سے فریدہ باد سے ہوا دلی کی طرف آ رہی ہے اس کو لے کر کے ہم کیا کریں گے اور کل سپریم کورٹ یہ کہہ چکا ہے کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے سرکاروں کو دوش نہیں دینا چاہیے میرے ساتھ خود اس وقت موجود ہے دلی کے پریابران منتری گوپال رائے گوپال رائے جی بہت بہت سواگت ہے سر میں اس وقت وجہ چاک پر ہوں ہم تصویریں دکھا رہے ہیں لیکن آپ بتائیے آپ نے اپ سے کچھ دیر پہلے کہا کہ جو فریدہ باد اور گروگرام سے دلی کی طرف ہوا آ رہی ہے اس کا کیا ہوگا سر کل سپریم کورٹ کہنا کہہ چکا ہے دلی کے آس پاس آپ سب کو پتا ہے آپ بھی رجانہ دکھا رہے ہو کہ دلی کے اندر کنسٹرکشن سائٹ ہم نے بین کر دیا لیکن اگر چاروں طرف کنسٹرکشن چلیں گے تو ان کا پولوشن ادھر ادھر آئے گا جائے گا یہ تو فیکٹ ہے اس میں کسی سیاست کی تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے نہیں سر اسی لئے یہ سوال ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں پرالی کا جو دھوان ہے وہ دلی کی طرف آ رہا ہے اور جو دلی کے اپنے ریزن ہے چاہے پھر وہ پٹاکے جلائے گئے ہو کھلے میں گوڑا جلائے گیا ہو اس کے علاوہ اپنے انٹی ڈس کیمپنگ کی بھی شروعات کی تھی لیکن ابھی اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اسی لئے تو کل محمدتری جی نے یہ نڑے لیا کہ دلی کے اندر ابھی سبھی سکول کالیج انسٹیوٹ سارے بند کیے جا رہے ہیں 20 تاریخ تک کے لئے دلی کے اندر 17 تاریخ کے لئے سارا جتنا کنسٹرکسن ورک ہے وہ بند کیا جا رہا ہے دلی کے اندر جتنے سرکاری آفیسے جہیں وہ سارے بند کیے جا رہے ہیں ورک فرام ہوم کیا گیا ہے اسی لئے کیا جا رہا ہے کہ اس کو اور ایفیکٹیو بنایا جائے جی گوپال رائے جی اب بتائیے کہ لوگ ڈاؤن کو لے کر کے کیا پرستاب ہے کیا لوگ ڈاؤن بھی لگ سکتا ہے نہیں آبھی کل مکمتری جی نے بتایا تھا کہ سرکار اس کو لے کر کے ایک پرستاب تیار کر رہی ہے اور کل سپریم کھوٹ کے سامنے رکھے گی اور ان کے جسا نردیس کے بعد پھر اس پر آگے کا نردے لیا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی نردنے لیا جائے گا گوپال رائے جی آپ کے سرکار کی طرف سے تمام قدم بھی اٹھائے گئے ہیں لیکن لوگ بھی نہیں مان رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھی پریوار کے ساتھ گھومنے نکل چکے ہیں بار بار اپیل بھی کی جا رہی ہے لیکن پھر بھی لوگوں پر اثر نہیں ہو رہا ہے نہیں بہت لوگوں نے اس میں پہلے بھی سائیو کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان سب لوگوں سے ہمارا بھی نویدن ہے آپ کے چینلز کے مادیم سے میں کہنا چاہتا ہوں سبھی لوگوں سے کہ یہ لڑائی ہم سب کی ہے کیونکہ اس کا پربھاو ہم سب لوگوں کے جندگی پر پڑھ رہا ہے بچوں پر پڑھ رہا ہے بجرگوں پر پڑھ رہا ہے اس لیے ہمیں اپنے حصے کا جو پردوسن ہے وہ جتنا ہم مل کے کم کریں گے اتنا ہی جو ہے اس لڑائی کو اور ہم مجبوط کر پائیں گے تو میں سبھی دلی والوں سے ہاتھ جوڑ کے بیتی کرنا چاہتا ہوں کہ جب ضروری ہو تب ہی گھر سے نکلیے جتنا ہم گاڑیاں کم چلائیں گے سڑک پہ اتنا ہی جو ویہیکل پردوسن ہے اس کو ہم روک پائیں گے ٹھیک ہے گوپار رائے جی میں آپ سے یہ جانا چاہوں گے کہ آپ پردوسن کے لئے کسی زمدار سمجھتے ہیں پردوسن کے لئے ایک زمدار نہیں ہوتا ہے پردوسن کے لئے کئی فیکٹر ہیں اور اس میں جیسے دلی کے اندر جو ویہیکل پلوسن ہے گاڑیوں کا پلوسن ہے وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے دلی کے اندر جو دھول کے جو کڑ ہوتے ہیں وہ بھی اس پلوسن میں جو ہے وہ سامل ہوتے ہیں دلی کے اندر جگہ جگہ جو چھوٹے چھوٹے آگ لگتے ہیں کڑے میں آگ لگتی ہے اس سے بھی اس پلوسن میں جو ہے وہ ان کا بھی جو ہے اس سے داری ہوتی ہے اس کے آلامہ جو ہے جس طرح سے چاروں طرف جو پرالی جلتی ہے اس کا دھوان آتا ہے اس کا بھی کنٹریبیوٹن ہے تو یہ بہت سارے کارک ہیں جو مل کر کے خاص طور سے اس جاڑے کے موسم میں جب ٹھنڈ بڑھتی ہے تو یہ سارے جو ہے مل کر کے جب اوپر چادر بن جاتی ہے اس سمیں ہم لوگوں کے لیے سانسوں کا سنکھٹ پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پردوشن کا کوئی ایک کارن نہیں ہوتا ہے گوپال رائے جی دلی میں جو پردوشن ہے 30 سے 30 پرتیشت اس کے لیے پرالی ذمہ دار ہے ایسے میں پرالی کے دھوئے کو کیسے رکا جائے گا نہیں دیکھیں سمادھان تو اس کا آ چکا ہے دلی کے اندر ہم نے پچھلی بار ہی پوسا انسٹیوٹ کے ساتھ مل کر کے بائیوڈی کم پوجر گھول تیار کیا تھا اور وہ کافی سفل رہا دلی میں ہم پچھلی بار بھی کیا اس بار بھی دلی کے کھیتوں میں اس کا چھڑکاؤ ہم کر رہے ہیں تو یہ جو کے اندر سرکار کو اس میں تھوڑی پہل کرنی پڑے گی اور راج سرکاروں کو اچھا سختی کے ساتھ اس کے سمادھان کے لیے بڑھنا پڑے گا تو سمادھان کا راستہ تو ہے لیکن سرکاروں کو اس میں پہل کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اس میں سرکاروں کو پہل کرنی پڑے گی گوپال رائے جی کل سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ضرورت پڑے تو لوگ ڈاؤن لگائیے تو کیا لوگ ڈاؤن لگانے سے پہلے آپ لوگوں کی رائے بھی لیں گے ابھی ہم نے کہا نا کہ ہم اس کا ایک پرستاؤ کل سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے دیسہ نردیس کی انروپ پھر آگے کی پرکریہ سرو پریں گے ٹھیک ہے کیا آڈ ایون بھی لگایا جا سکتا ہے گوپال رائے جی ابھی تو دیکھیں ابھی جیسا میں نے کہا کہ ابھی جو آگے ایکسپورٹس کی رائے کو لے کر کے جو بھی جروری قدم ہوں گے وہ ساری سرکار اٹھائے گی ابھی کل سپریم کورٹ میں ہیئرنگ کے بعد پھر آگے کیا دیسہ نردیس ہوتا ہے اسی کے انروپ پلان کریں گے چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوپال رائے جی آپ کا نیوز 18 انڈیا سے بات چیت کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو دلی کے پریابران منتری گوپال رائے کو آپ سن رہے تھے دیکھیں انہوں نے کہا کہ سبھی ضروری قدم سرکار نے اٹھائے ہیں جو کل سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کیا دلی میں لوگ ڈاؤن لگایا جائے گا یا نہیں یہ سب سے اہم سوال ہے انہوں نے کہا کہ اس کو لے کر کہ پرستاد ہم سپریم کورٹ میں دیں گے کل اس ماملے میں سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے اور جیسا کہ پرالی کا دھوان ہے انہوں نے کہا کہ سبھی کو ساتھ مل کر کے کام کرنا ہوگا اور انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس میں ساتھ نبھائے پہلے بھی لوگوں نے ساتھ نبھائے ہیں لیکن جو لوگوں کی ذمہ داری ہے اس کو سمجھے کیونکہ پردوشن کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہو رہا ہے اور پردوشن کا کوئی ایک کارن نہیں ہوتا ہے اور دیکھئے اب ہم آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں رہتک کی کیونکہ جو پرالی کا دھوان ہے وہ ایک بڑا کارن ہے پرالی کی دھوئی کو کیسے رکا جائے گا اس کا روڈ میپ بھی گوپال رہا ہے انہیں بتایا لیکن دیکھئے رہتک میں جو پرالی جلائی جا رہی ہے اس سے مسیبت زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس بیچ جو ہریانہ کے پورو مکھے منتری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کی مجبوری ہے پرالی جلانا اگر کسان پرالی جلا رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا ہے کسانوں وہ کرے ہیں یہ ٹھیک ہے پرالی کو جلانا پڑتا مجبوری اور کہاں لے جائے یہ تو سرکار کی مماری ہے اس کو یا تو خرید کریں اس کی جس طرح اس کا مسیب تیہ کر کے اس سے خرید کریں یا وہاں سے اٹھائیں یہ اس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے بجلی بنانے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کا اور چیزوں میں بھی استعمال سکتا وہاں استعمال کرنے شکرید چیزیں چیزوں میں